کیونکہ دیش یہ چاہتا ہے کہ موڈی جی بولتے رہیں ہم سنتے رہیں اور وہ اس لیے کہ جو وہ بولتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں اور جو وہ کرتے ہیں وہ دیش کے ہت میں ہوتا ہے دیوی اور سجنوں بھارت گن راج کے پردان منتری حادرنی شریف نریندر موڈی شریف سرسوٹین مہا بانی پرمپرہ کے پنیت آیوجن میں ہمارے ساتھ اپسٹیت مہاراشتھ کے راکپال شریف بھگت سنگھ کوششیاری جی مہاراشتھ ویدھان سبا پرتیپکش کے نیتا شریف دیوی اندر پھڑنویش جی مہاراشتھ سرکار میں منتری شریف سبحات دیسائی جی آدینی اوشہ جی آشہ جی آدینات مانگیشکر جی ماسٹر دینانات سمرتی پرتیشتان کے سبھی سدسے گان سنگیت اور کڑا جگت کے سبھی بششت ساتھیوں انہیں سبھی مہاربھاو دیوی اور سجنوں اس مہتوپن آیوجن میں آدینی اوشہ جی آدینی اوشہ جی کو بھی آنا تھا لیکن جیسے ابھی آدینات جی نے بتایا تبیت ٹھیک نہیں ہونے کے وجہ سے وہ یہاں نہیں آ پائے میں ان کے جلد سفستہ ہونے کی کامنا کرتا ہوں ساتھیوں میں اپنے آپ کو بہت اپیوک دہا نہیں ہے انہوں کر رہا ہوں کیونکہ سنگیت جیسے گہن وشہ کا جانکار تو میں بلکل نہیں ہوں لیکن سانسکرتک بہت سے میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ سنگیت ایک سادھنا بھی ہے اور بھاونا بھی ہے جو اویکت کو بھیکت کر دیں وہ شبد ہے جو بھیکت میں ارجا کا چیتنا کا سنچار کر دیں وہ ناد ہے اور جو چیتن میں بھاو اور بھاونا بھر دیں اسے سرشتری اور سمیدنا کی پراکاشتہ تک پہنچا دیں وہ سنگیت ہے آپ نشپروں بیٹھے ہو لیکن سنگیت کا ایک سوار آپ کے آنکھوں سے آنسو کی دھارہ بہا دیتا ہے یہ سامرتہ ہوتا ہے لیکن سنگیت کا سوار آپ کو ویراغی کا بھوت کرا سکتا ہے سنگیت سے آپ میں ویرس بھرتا ہے سنگیت ماترطو اور ممتہ کی انبھوٹی کروا سکتا ہے سنگیت آپ کو راشتر بھکتی اور کرتب ویراغی کے سیکھر پر پہنچا سکتا ہے ہم سب سو بھائی بھی سالی ہیں کہ ہم نے سنگیت کی اس سامرتھ کو اس شکتی کو لطا دیدی کے روپ میں ساکشا دیکھا ہے ہمیں اپنی آنکھوں سے ان کے درشن کرنے کا سو بھائی ملا ہے اور منگیش کا پریوار پیڑی در پیڑی اس یگ्य میں اپنی آہوٹی دیتا رہا ہے اور میرے کے لیے تو یہ انبھو اور بھی کہیں بڑھ کر رہا ہے ابھی کچھ سرکھیاں ہریج جی نے بتا دی لیکن میں سوچ رہا تھا کہ دیدی سے میرا ناتا کب سے کتنا پرانا تو دور جاتے جاتے یاد آ رہا تھا کہ شاید چار ساڑھے چار دسک ہوئے ہوں گے سودھر فڑکے جی نے مجھے پریچہ کروایا تھا اور تب سے لے کر کے آج تک اس پریوار کے ساتھ اپاہرس نے انگینت کٹنا ہے میرے جیون کا حصہ بن گئی میرے لیے لطا دیدی سور سامراغی کے ساتھ ساتھ اور جس کو کہتے ہو مجھے گرون بھو ہوتا ہے وہ میری بڑی بہن تھی پیڑیوں کو پریم اور بھاونہ کا اپاہر دینے والی لطا دیدی انہوں سے مجھے ہمیشہ ان کی طرف سے ایک بڑی بہن جیسا اپاہر پریم ملا ہے میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا جیون کا سو بھاگ کیا ہو سکتا ہے شاید بہت دسکوں کے بعد یہ پہلا راکھی کا تیوار جب آئے گا دیدی نہیں ہوگی سامانی طور پر کسی سممان سمہروں میں جانے کا اور جب ہی ابھی حریص جی بھی بتا رہے تھے کوئی سنمان گرہن کرنا اب میں تھوڑا اندوشے میں دوری رہا ہوں میں اپنے آپ کو ایڈجس نہیں کر پاتا ہوں لیکن پورسکار جب لطا دیدی جیسی بڑی بہن کے نام سے ہو تو یہ میرے لیے ان کے اپنتو اور منگیشکر پریبار کا مجھ پر جو حق ہے اس کے قارن میرا یہاں آنا ایک پرکار سے میرا دائتو بن جاتا ہے اور یہ اس پیار کا پرتیخ ہے اور جب آزینہ جی کا سندیش آیا میں نے میرے کیا کارکم ہے میں کتنا بھیجی ہوں کچھ پوچھا نہیں میں نے کہا بھائیہ پہلے ہاں کر دو منہ کرنا میرے لئے ممکن ہی نہیں میں اس پرسکار کو سبھی دیشوالچوں کے لئے سمرپت کرتا ہوں جی طرح لطا دیدی جن جن کی تھی اسی طرح ان کے نام سے مجھے دیا گیا ہے پرسکار بھی جن جن کا ہے لطا دیدی سے اکثر میری باتچیت ہوتی رہتی تھی وہ خود سے بھی اپنے سندیش اور آسید بات بھیجتی رہتی تھی ان کی ایک بات شاید ہم سب کو کام آ سکتی ہیں جسے میں بھول نہیں سکتا ہوں میں ان کو بہت آدھر کرتا تھا لیکن وہ کیا کہتی تھی وہ ہمیشہ کہتی تھی منیشہ اپنی عمر سے نہیں مجھے بھی بڑھی تھی ہم سب ہی نے جتنا سمیں لطا دیدی کے ساتھ گو جا رہا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ وہ سرالتہ کی پرتی مورتی تھی لطا دیدی نے سنگیت میں وہ ستان حاصل کیا کہ لوگ انہیں ماں سرسوٹی کا پرتی روپ بانتے تھے ان کی آواز نے قریب اسی سالوں تک سنگیت جگت پر اپنی چھاپ چھوڑی تھی گرامو فون سے شروع کریں تو گرامو فون سے کیسے پھر سیڈی پھر ڈیویڈی پھر پین ڈرائیو آن لائن بھیجیک اور ایپس تک سنگیت اور دنیا کی کتنی بڑی یاطرہ لطا جی کے ساتھ ساتھ تائے ہوئی ہے سینیما کی چار پانچ پیڈیوں کو انہوں نے اپنی آواز دی بھارت رتنا جسا سربوچ سنمان انہیں دیش نے دیا اور دیش گورنان بھی تو ہوا پورا بیشو انہیں سور سامراغ نہیں مانتا تھا لیکن وہ خود کو سوروں کی سامراغی نہیں بلکہ سادھی کا مانتی تھی اور یہ ہم نے کتنے ہی لوگوں سے سنا ہے کہ وہ جب بھی کسی گانے کی ریکارڈنگ کے لیے جاتی تھی تو چپلے بہار اتار دیتی تھی سنگیت کی سادھنا اور اسور کی سادھنا ان کے لیے ایک ہی تھا ساتھیوں آدھی شنکر کے عدویت کے سدھاند کو ہم لوگ سننے سمجھنے کی کوشش کریں تو کبھی کبھی اُلجن میں بھی پڑ جاتے ہیں لیکن میں جب آدھی شنکر کے عدویت کے سدھاند کی طرف سوچنے کی کوشش کرتا ہوں تو اگر اس کو سرل سبدہ میں مجھے کہنا ہے اُس عدویت کے سدھان کو اشور کا اچارن بھی اشور کا اچارن بھی سور کے بینا ادھورہ ہے اشور میں سور سماہیت ہے جہاں سور ہے وہیں پورنتہ ہے سنگیت ہمارے ردے پر ہمارے انترمن پر اثر ڈالتا ہے اگر اس کا اُدگم لتاجی جیسا پبیتر ہو تو وہ پبیترتہ اور بھاو بھی اُس سنگیت میں گھول جاتے ہیں اُنکے ویقتیتو کا ایک حصہ ہم سب کے لیے اور خاص کر یوہ پیڈی کے لیے ایک پریڑا ہے ساتھیوں لتاجی کی سسریری آتنا ایک ایسے سمیں میں پوری ہوئی جب ہمارا دیش اپنی آجادی کا امرت مہت سو منا رہا ہے اُنہوں نے آجادی کے پہلے سے بھارت کو آواز دی اور اس پچتر سالوں کی دیش کی آتنا اُنکے سوروں سے جوڑی رہی اس پورسکار سے لتاجی کے پتاجی دنانات مانگیشکر جی کا نام بھی جڑا ہے مانگیشکر پریوار کا دیش کے لیے جو یوگدان رہا ہے اُس کے لیے ہم سبھی دیشواسی اُنکے رنی ہیں سنگیت کے ساتھ ساتھ راشتر بھکتی کی جو چیتنا لطا دیدی کے بھی تر تھی اُس کا اثروت اُنکے پتاجی ہی تھے آجادی کی لڑائی کے دوران شملہ میں بریٹیس وائرس کے وائسرہ کے کارکم میں دنانات جی نے ویل ساورکر کا لکھا گیت گیا تھا بریٹیس وائسرہ کے سامنے یہ دنانات جی ہی کر سکتے ہیں اور یوزوک پہ کر سکتے ہیں اور اُس کی تھیم پر پردرسن بھی کیا تھا اور ویل ساورکر جی نے یہ گیت انگریجی حکومت کو چنوٹی دیتے ہوئے لکھا تھا یہ ساہس یہ دیش بکتی دنانات جی نے اپنے پریوار کو ویراثت میں دی تھی لطا جی نے سمبھو تہا کہیں ایک بار بتایا تھا کہ پہلے وہ سمات سیبا کے ہی کشتر میں جانا چاہتی تھی لطا جی نے سنگیت کو اپنی آراد نہ بنایا لیکن راشتر پریم اور راشتر سیوہ ان کے گیتوں کے جریے بھی پریرنب پاتی گئی چترپتی سیوائی جی مہاراج پر بیر ساور جی کا لکھا گیت ہندو نرسیما ہو ہندو نرسیما ہو یا سمرت گرو رامدہ جی کے پد ہو لطا جی نے سیو کلیان راجہ کی ریکارڈنگ کے جریے انہیں امر کر دیا آئے میرے بطن کے لوگوں اور جہند کی سینہ یہ وہ بھاو پنگتیاں ہیں جو دیش کے جن جن کی جمعہ پر امر کر دی ان کے جیون سے جوڑے سے کتنے ہی پخشیں ہیں لطا دیدی اور ان کے پریوار کے یوگدان کو بھی امرت محوصوں میں ہم جن جن تک لے کر جائیں یہ ہمارا کرتب بھی ہے ساتھیوں لطا جی کا سفر ویسا ہی ہر بھاشا میں گلا ہوا ہے وہ ہر راجہ ہر کھتر میں لوگوں کے من میں سمائی ہوئی ہیں بھارتی اتا کے ساتھ سنگیت کیسے امر ہو سکتا ہے یہ انہوں نے جی کر کے دکھایا ہے انہوں نے بھگبد گیتہ کا بھی سسور پاٹ کیا اور تلسی میرا سنت گیانیشور اور نرسی مہتا کے گیتوں کو بھی سبانچ کے من مستشک میں گھولا رام چریت مانس کی چپائیاں سے لے کر باپو کے پریہ بھجن بیشن بھجن تو تینے رکھئی ہے تب سب کچھ اللہ تعالیٰ جی کے آواز سے پنرجویت ہو گئے انہوں نے تیروپتی دیوستانم کے لیے گیتوں اور منتروں کا ایک سیٹ ریکارڈ کیا تھا جو آج بھی ہر سوہ وہاں بجتا ہے یعنی سنسکرتی سے لے کر کے آسٹھا تک پورپ سے لے کر کے پسچم تک اتر سے دکشن تک لتا جی کے سوروں کے پورے دیش کو ایک سوطرہ میں پیرونا کا کام کیا دنیا میں بھی وہ ہمارے بھارت کی سانسکرتک راجدود تھی ویسا ہی ان کا بجتی کے جیون بھی تھا پونے میں انہوں نے اپنی کمائی اور منتروں کے سیوگ سے ماسٹر دنانات منگیس کر ہسپٹل بنوایا جو آج بھی گریبوں کی سیوہ کر رہا ہے اور دیش میں شاہد بہت کم لوگوں کے سکتہ یہ چرچہ پہنچی ہوگی کورونا کالخنب ہے دیش کی جو انہی چونی اپسپتالے جنہوں نے سرباندک گریبوں کے لیے کام کیا اس میں پونے کی منگیس کر اسپتال کا نام ساتھیوں آج آج آجی کے امرت محطوں میں دیش اپنے اتیت کو یاد کر رہا ہے اور دیش بوش کے لیے نئے سنکلپ لے رہا ہے ہم دنیا کے سب سے بڑے سٹارٹ اپ ایکو سسٹم میں سے ایک ہے آج بھارت ہر شیطر میں آتمن نربھر مننے کی اور آگے بڑھ رہا ہے وکاس کی یہ یاترہ ہمارے سنکلپوں کا حصہ ہے لیکن وکاس کو لے کر بھارت کی مولک درستری ہمیشہ ہمارے لیے وکاس کا عرد ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وسمان اور سب کا پڑھا سب کے ساتھ اور سب کے لیے وکاس کے اس بھاو میں بسودھے اکرم کب کی بھاونا بھی شامیل ہے پورے ویشو کا وکاس پوری مانوتہ کا خلیان یہ کیول بھوتک سامرت سے حاصل نہیں کیا جا سکتا اس کے لیے جروری ہوتے ہیں مانی بھی یہ مولی اس کے لیے جروری ہوتی ہے ادھرپ بھی چیتنا اس لیے آج بھارت دنیا کو یوگ اور ایرویت سے لے کر پریابران رکشہ جیسے ویشو پر دشا دے رہا ہے میں مانتا ہوں بھارت کے اس یوگدان کا ایک اہم حصہ ہمارا بھارت یہ سنگیت بھی ہے یہ جمعہ داری آپ کے ہاتھوں میں ہے ہم اپنی سویراست کو انہی ملیوں کے ساتھ جیمنت رکھے اور آگے بڑھائیں اور ویشو شانتی کا ایک مادیم بنائیں یہ ہم سب کی جمعہ داری ہے مجھے پورا بھی سواس ہے سنگیت جگت سے جڑے آپ سبھی لوگ اس جمعہ داری کا نربہن کریں گے اور ایک نئے بھارت کو دشا دیں گے اسی ویشوانس کے ساتھ میں آپ سبھی کا رضے سے دھنواد کرتا ہوں منگیشور پریوار کا بھی میں رضے سے دھنواد کرتا ہوں کہ آپ نے دی جی کے نام سے اس پردھم پرسکار کے لیے مجھے چُنا لیکن حریص جی جب سممان پتر پڑ رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا پردھم پتر کے دوارے پرسطوط کیا ہے میں ان کمیوں کو پورا کرنے کا پریاس کروں گا بہت بہت دھنواد نمشکار بہت 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 دیوی اور سجنوں یہ وچار یہ شبد یہ ونمرتہ یہ وقترت اس کا ایک ہی نام ہو سکتا ہے نریندر آپ کو یاد تو ہوگا کہ سوامی ویویکانند کا مول نام تھا نریندر نات دات